بھاوہ جی تین پہ ہیسن کننے پہ ہیسن ایدھر بولیوں میں گل بڑی توجہ نہ سنگیوں بڑی تیانہ سنگیوں جی فیدہ نہ ہویا تو میں جرم دارا فیدہ ضرور ہوئے گا انشاءاللہ زندگی چھ جتے بھی یہ گل تو انہوں ذہن میں چاہوے گی تو اڑا فیدہ ہوئے گا نقصان نہیں ہوئے گا اگر گل تسی توجہ نہ سنگی گل تسی تیانہ سنگی انہوں دیل ویچ جگہ دے گے نا تے انشاءاللہ منو ایمان اللہ دی ذات یقین ممبر تے بیٹھا کہ گل تو انہوں فیدہ دوے گی انشاءاللہ کچھ لیا کیسے جو میں جاؤ گے خالی نہیں جاؤ گے کننے پہ ہیسن کچھ ہی بولو بھاوہ جی تین پہ ہیسن دوو ڈیسن تے ایک چھوٹا سے جڑے دوو ڈیسن او پڑن لگ بے سکول جان لگ بے اونا چھوٹے پرانو کیا وی تو اینج کار جے اسی تینے سکول سبزی سبزی لے انہیں دی چھو کام کرنے انہیں کار دے تے توں ساڑا چھوٹا پر آئے اسی تے وڈے ہیں تو اینج کار وی تو کار ریا کر اما دا تے ہاں رکھیا کر تے سبزی سبزی لے آکے دیا کر کار دے کام کر ریا کر اسی پڑھنے ہیں تے اسی تیرا خرچہ چڑھا نہ چلائی جاؤں گے جنہ تیرا خرچہ نہ او اسی بولو او اسی چلائی چلانگے او اسی ٹوری جاؤں گے تو خرچہ دی فکر نہیں کرنی اگل سمجھو اجی میں دو تین پر آبار ہوں نا تجڑا پشلا ہوں دے نا اوہ وان ٹو فائف نمہ لیا کے اوہ سمجھ دا کہ اورے ساری زندگی میں سے وان ٹو فائف دے رہنا ہے اوہ جی تو داس سال گزر دے نا تو اوہ دے کو پانوا سے کپڑے بھی نہیں ہوں دے انہیں ٹیمز آیا کر شڑے آپنا اگل سمجھو گے رہی تک جائے انہیں اپنا ٹائمز آیا کی تھے انہیں پر آبار پیچھے لائکے انہیں محنت نہیں کی تھی اوہ پڑیا نہیں کتے گیا نہیں اوہ میرے پر آئے ہیں اوہ میں تو انہیں پندہ میں جیسے ہزار کھانا پر آئے ہیں جیڑے انہیں تُو کہا رہے آ کر ساڑھیوں بڑھیوں بڑھیوں دیتے آ رکھے آ کر خرچہ اور چاہ دیڑا نا اوہ تنوں پی جانگے اے توجہ فرمایا جائے اوہ جیدو ایک ویلہ ہوندہ ہے نا اوہ پھر پشتاندہ اوہ اللہ اے میرے نا کی بن گیا ہے اے میرے نا کیڑا ظلم ہو گیا کیڑی زیادتی ہو گئی ہے صدا دے پر آمانے نہیں کرنا ہے اے جملے سنے آجے اوہ سپر آنو چاہی دا جنہوں آنے نا تُو کہا رہے آ کر ویلہ سبزی سبزی لے آ کر کام شم کرے گا سی بارہ کمانے بے انہوں چاہی دا پر آمانو اکھنا نہیں کال میری بھی شادیوں نہیں ہیں میرے بھی بچے انہیں نے میں بھی مکان بنانا ہے کنی دیر تُسی کرو گے کنی دیر میرے نال چلو گے ایک دن تُسا ہی مجبور ہو جانا ہے اوہ میں گل سنان لگا جو انہیں تھے سنیوں اوہ جڑا چھوٹا سی نا انہوں نے کیا بھی تُو کہا رہا کر سبزی سبزی اممانو اممان دہ تھی آ رکھا کر اسی تیرا خرچہ تورانگے کی کرانگے انہوں نے کیا دو پر آمانو سی کماماں گیا دے پیسے میں دیاں گا دا دوسرا تیرا پر آدھو گا دے تیرا نظام چل دا روے گا گل سنیوں ذرہ در دے دل نا بڑی ہوش نا توجہ نا اوہ بابا جی جڑے وڈے پر آسنو پڑ گے اے وچاران پڑی دیا کیونکہ اے دیوٹی دے کار سی لگی کار دے کام شم کرن دے کار دا سودا سودا لے اندے اے نہ پڑے آؤ دوسرے پڑ گے اوہ نہ پڑے آؤ اوہ نہ تلیمہ اصل کی تی اوہ نوکری لگ گے بعد شادی نوکری کرن لگ گے بڑی توجہ نا گل سنیوں یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس موڑ دے ختم ہو جائے جدو اے ان پڑ رہا گیا تھے اوہ دووی براہ پڑ گئے تھے پڑ کے نوکری بھی بولو نوکری بھی لگ گے نا نوکری اوہ نہ دی شادی ہو گئی مان دنیا تے ٹور گئی ہون اے تے پڑیا بھی کوئی نہیں سی تے نوکری بھی یہ تے کل کوئی نہیں سی اے تے کاری ساری زندگی انہیں گزار چڑی نا انہیں تے کہنے تے پراما انہیں تے کہنے تے کاری دیا کر اسی اے احمد رہا خرچا بابا جی انہیں تے شادی ہو گئی بیویاں آگیاں بچے ہو گئی انہیں ایک دن اپنے پرانو کیا انہیں کہا بھی یار گال لینجے ہون ساڑھا ہاتھ ہو گیا تانگ آئے ہائے ہائے کیا ہو گیا اگل پوری نچوڑ کرنا ہے میں اس گال دا ہون ساڑھا ہاتھ ہو گیا تانگ ساڑھے بچے بھی نے بیوی بھی ہے یار ہون ساڑھے کوئی تیرا خرچا نہیں چال دا وہ دے تے این جی جی میں قیامت نہیں آگے بابا جی جی دو بندے نو اگوں پچھوں سجیوں کچھ نا لب بے خالی ہو جائے وہ بندہ کی سوچ دا ہے وہ تو کہاں دا میں اسٹر میں موت آجا میں مک جاں میں ختم ہو جا انہیں کہا پراہو کی پیان دے ہو انہیں کہا یار گال لے ہوئے ساڑھے بچے نے بیوی ایسا ہونا دے تو کچھ کرنا ہے نا اسی تیرا خرچا نہیں ٹوڑ سا جنہیں تک اسی ساڑھے جی عمت ہے اسی تیرا خرچا ٹوڑ دے رہے ہیں ہون خرچا لے گال کوئی نہیں ہون خرچا لے گال کوئی نہیں اے سنے ہو وہ بڑا رویا ہوتے انہیں کہا یار تسی تو دو میں نوادہ کیتا سی کہ ساری زندگی تیر نہ چل لانگے تیرا خرچا ٹوڑ آنگے تیہا جو انہیں باس کر گئے تو میں کڑ پاسے جاں وانگا وہ دی بھی شادی ہو گئی وہ دی بیوی جڑی ہے نا وہ بڑی باو جی سمیدار ہو رہا سی اگل سمجھے جیدی عورت سمیدار ہوئے نا وہ بندے نو ڈگن عورت بندے نو ڈگن جیدی عورت سمیدار ہوئے باشاور ہوئے اکل مان لالچی نا ہوئے پیسہ آئی جائے تو میں کپڑے لائے جائیں جوتیاں لائے جائیں ہر چیز کھائی جائیں وہ دی عورت جیڑی گرانے دی سی کوئی چنگی ماں دی تربیہ دی چنڈی ہوئی عورت سی وہ نے بیکیا بندہ کار روئے پہ انہیں کہا خیر انہیں کہا میرے پر آنگا بیوی نے کہا چل تو پریشان نہ ہو بے کار میں کچھ کر دی ہوں وہ بابا جی اپنے پیکے گئی انہیں اپنے ماں پہ اکل تھوڑے چھے پیسے لے ہوں دے پیسے لے آکے نا پوری گلت وچوں دو بھی کننہ دی کھڑکیں کھول کے سنے انہیں پیسے لے آکے نا انہیں اپنے بندے نو کیا چٹا سوٹ لے آ سنے ہوں گالے چنگی جوتی لے آ تیک کھنڈی لے آ تفیر اگو تنو داسنی کرنا کی وہ دوں پر آمانے جیڑے چھاڑ گئے سننا آج بھی اینجی ہوں تھا آج بڑے اجیڑے وان ٹو فائیو تے ریسان دے ہیں انہیں پر آمان دی کمائی تھے باچ جو انہوں پوچھتا بھی کوئی نہیں وہ پھر کوئی نشائی بن جاندہ کوئی جوویت لگ جاندہ کوئی کسے پاس لگ جاؤں گے انہوں نے زندگی تباہ کر لئی اپنی انہوں نے اسے ویلے فیصلہ لینے چاہیے نہیں جی جناب منہوں میں کتھے پچھاؤ منہوں میں کتھے نوکری لگاو ساری زندگی میں نہیں ٹوٹھتے رہ سکتا ایک گال نو سمجھو بڑی گال جے جیڑا اس ویلے فیصلہ لینے انہوں نے ساری زندگی زلیل نہیں ہوندہ تی جیڑا انہوں نے میرے پرانے یار انہوں نے منہوں تے تھوڑ ہونی نہیں دے نہیں جے بندے میں ممبرتے بیہ کھانا بیا آستا آستا فرق پہی جاندہ جے اپنی اولاد اگے ہو جاندی اپنی بیوی اگے ہو جاندی پھر پرانے بھی بیکھے جاندے یا میرا وڈا برایا میرا چھوٹا ہے یا نیا قربانی دیتی یا نیا کیتا پھر نہیں بیکھے جاندہ گل سمجھو جیڑا انہیں گل کیتی وہ بیوی نے کپڑے کپڑے انہیں لیندے چٹے کپڑے پوائے جتی نویں پوائی وہ نکھنڈی دیتی وہ نکیہ ہو دی بیوی نے اپنے بندے نکیہ وہ انج کار جتے تیرے براہ کام کر دے نے اوٹھے تو جا دولی شو لی نا وہ یہ نا سمجھی میں آن پڑا تو انہوں کو جن نہیں ہوں دا جڑی گل کرنے کے انہوں نے صحیح ڈاٹ کے جواب دے نہیں تو اوٹھے جا کے کہیں بھی من نوکری چاہی دیے کی چاہی دیے بابا جی یہ کپڑے ہیں دا سر وی بڑھا ہوں دا بندہ بینک چاہی دا کسے آلہ جا انٹرویو دین جاوے تو لوگ انہوں نے پینڈ شل پاک جاوی کیوں کہ انہوں نے کپڑے ہیں پینڈ شل پاک جاوی وہ ایک روب ہوئے انہوں نے پتہ لگے پینڈ شل پاکڑے ہیں بندہ پڑے ہیں لکھے ہوں دے انہوں ڈریسنگ دا پتہ ہے انہوں کپڑے ہیں دا پتہ ہے انہوں سمجھو انہیں بیوی نے پہلا جڑا انہوں نے کپڑے ہوں دے چنگے پوائے وہ جا ہون تے جیڑی گل پچھن کے آنال جواب ڈاٹ کے دم ہی پریشان ہی آلی گل کوئی نہیں دین کے نوکری ٹھیک ہے نام ہی دین کے فیر بھی ٹینشن سانو کوئی نہیں ٹھیک ہے جی اور جی تھے پرابا با جی لگے سن نوکری بادشاہ کل ٹھوڑ گیا ہوتھے اگے منشی سے انہوں نے کہا آوائی کدھر آیا انہوں نے کہا نوکری لینہ آیا وہ جیڑے دو پراس انہوں نے ویکھیا انہوں نے کہا احمد دین آج کتے نمے کپڑے پائے ہیں آج بڑی تھاٹھ بار دے نال جنابے اے کتے آ گیا تھے ہسی رہے پڑے لکھیں یہاں ہسی رہے تھے نوکری پر کرنا اے کتے آ گیا ان جیڑوں نے پوچھے آوے کی میں انہوں نے کہا نوکری چاہی دی نوکری کرنا آیا انہیں بادشاہ نوکری چاہی دا بادشاہ کیا بھی دو تکے بھی اساں رکھے نے اینج کارنے تیسرا اے وے بادشاہ انہوں نے اسی پتا پرا آنے ترہا ہوئی بادشاہ نے کہا تنہ دا انٹرویو لینے یا جیڑا پاس ہو یا انہوں رکھ لانگے اوے کیوں ہون تقدیر بدلہ لگی نظام بنانا لی اللہ دی ذات ہے کی دی ذات ہے اچھی بولو کی دی ذات ہے لاکھ پرا آ چھڑ چھڑا نا یار لاکھ دگا کار چھڑا مالک دا نہیں چھڑ دا کسے بولو کی چھڑ چھڑ دا ہے وہ نہیں چھڑ دا بندے دن نہیں یہ تندرو ٹھیک ہوئے رب نہیں چھڑ دا اگل سمجھے انہوں نے کہا تسی تین بندے ہو تو اڈا انٹرویو لینے وزیر نے کہا انہوں نے انٹرویو لینے جیڑا بندہ سے آنا ہی نا اوہ ساکتا نظام اللہ تبدیل کر لگا جے نظام تبدیل کیوئے ہویا اے سمجھے گا بڑی قیمتی گا ساری زندگی فیدہ تفہے کی انہیں کی کیتا انہیں درخت انہیں ایک ٹڈی بھڑی وزیر نے انہیں در سامنے نہیں سی بھڑی اور ٹڈا جا پھاڑی انہیں مٹھی باندھ کیتی انہیں وڈے پر آنوں پوچھے انہیں کیا میری مٹھی وچ کی انہیں کیا جی وزیر سونا ہی ہونے اور کی ہو سکتا انہیں کیا سونا ہے انہیں مٹھی نہیں کھولی انہیں کیا پیشے ہو جائے انہیں دوسرے پر آنوں پوچھے جڑے دو سامن پہلا نوکری انہیں کیا انہیں سونا کیا تو کوئی نہیں میں ہیرہ کہتا انہیں جناب ہیرہ انہیں مٹھی نہیں کھولی اوہ تیسرا جڑا سی نا تیسرا جڑا ان پر سی جنہوں ٹھوکر وجی سی برا ہمان کو لوں جڑھان پرسی جنہوں اینجی نکمہ سمجھ کے چھٹ گئے سن وزیر نے انہوں پوچھا ہاں وائی تو دا سے مٹھی چکیئے انہیں اکھیں مٹھی ویچ آگئے ہیں جدو انہیں گل کیتی تو وزیر نے مٹھی کھولی تو ویچ چٹی ڈا سی انہیں تے اپنے آپ نے کیا نا گل سمجھو گل زرہ سمجھنا لئیے پھر تو انہوں سمجھانی گل دی گرائی تک زرہ جائے ہو گئے ہوں کہ گل گوڑی ہے انہوں اینجی اتوں دی سنن شہران شہران سنن دی طریقہ نہیں توجہ نل انہیں کہا ٹڈیا مٹھی ویچ آگئے ہیں انہیں اپنے 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 اکھیں آگئے تو انہیں تیری جان شکنجے ویچ آگئے یہ اونکی کریں گا وہ دے پڑے لکھے نے وزیر نے آگئے ہیں یارے بندہ دے بڑا سہانہ انہوں پتہ لگیا میری مٹھی ویچ کیئے انہیں بادشاہ انہوں دے سیاں انہیں کہا بادشاہ اے بندہ اکل ماندی وہ جنہ داؤنوں انہیں پیسے دیندے رہا وہ تو بے کوف نے بادشاہ نے کہا جاؤ توڑی چھوٹی آئے 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 نظام جو اتے جا سکتا ہے تو نظام تھلے بھی آ سکتا ہے پھر ہر چیز تبدیل ہو سکتا ہے ہر نظام تبدیل ہو سکتا ہے رب کا باد عزتی قسم میں بابا جی اتر توجہ کرے وہ بڑی مہربانی گھل بڑی قیمتی جے زندگی جگہ پتہ لگے نہ لگے انہوں نوکری تے رکھیا گیا دوں پر آمانو کڑ دیتا گیا جڑے اندرس نے ساڑھے کل تیرا خرچہ بولو تیرا خرچہ نہیں ٹوڑتا نوکری تو فارغ کنی تن خال لگی تین زار پیا یہ سوچی پہ آگیا یہ نہیں کہا آج تے ترول لگ گیا میرا تو میں نے پتہ نہیں سی میں نے اپنے آپ نے کیا سی تے واکے ٹیٹا نکلیا وہ دی مٹھی وی چھو کار آیا بیوی نے کیا لگا لے آج تے جگاڑ لگ گیا تے اگو پتہ نہیں کی بن نہیں میں نوکری تے لگ گیا تے میرے پر آمانو نوکری توں فارغ کار چھڑے ہے بادشاہ نے آکھا ہے بندہ بڑا سیانہ بندہ ہے اکل مند با شعور بندہ انہوں نوکری تے تین زارتنخواہ بھی لگ گئی ہے بیوی نے کیا چوب کر کے صبح اپنے ٹائم تے ڈیوڈی تے ٹوٹ جنے تو چوب کر کے کرسی تے بھی جنے زیادہ گلہ زیادہ گلہ نہ کریں جے اللہ نظام چلا شاہدے یا تے جی چلتا روے ٹھیک ہے جی بابا جی پھر زندگی چھتوکی لگ دے جدو اللہ نظام سیدھے کر دے پھر بندے نہیں پتا لگ دا کہ یار اسی کی ہیں ایک گل سمجھے چاند دن گزرے انہوں نوکری تے بہ گئے اپنے تھے نظام ہوتا چلنے لگ پہ انہوں نے تے ہاں بند ہو گئے یا تے نظار شروع ہو گیا چاند دن گزرے تے بادشاہ دی بیٹی دو دیا سہیلیاں ایک چشمے تھے گئیاں او تھو انہ موشت ہوتا پانی شاہ نہیں پیتا تے بادشاہ دی جی بیٹی سی نا او دا ہار جیڑا نا ہار او کتلے انہیں رکھے تو بطق جیڑی نا ہار کھا گئی بطق جیڑی نا او ہار کھا گئی ہون اے جیڑا بندہ سی دورو ویندہ پہا سی کہ ہار جیڑا نا ہار بطق نے کھا دا ہے انظام ویکھو ذرا تفصیل نکال سمجھو انہیں دورو اس بطق نا وٹا ماریا تو او دی لاتتے لگا تو او دی لات جیڑی نا ڈیمج ہو گئی لنگڑا کے چلنے لگ پہ بادشاہ دی بیٹی سو انہیں ٹینشن نا لئی واپس آئی مالے آگئی انہیں کہا ابو جی کل جیڑا نا او ہار سونے دا ہیر یا دا گم ہو گیا بادشاہ نے آکھا وہ جیڑا سیانہ بندہ انہوں نے بلاو کیا بات ہے یا اللہ تیری قدرت دیکھے یہ بات ہے اے ویکھو اینج دروازے کھول دے جی اینج اللہ دا نظام انسان تے کھول دا جی اے جملے سنے ہو انہوں تقریر نہ سمجھو اپنے دل تے لکھ کے ایک جملہ لے جائے بادشاہ نے کہا جنہوں تینزار دینے انہوں بلاو کوئی حال کٹے تھا اور جیدو آیا وزیر نے انہوں بلایا بادشاہ نے کہا بیٹی تھا ہار گوم ہو گیا تو کوئی آئی تر کو انہوں نے کہا بادشاہ حال لے انہوں نے کہا کی کرنے انہوں نے کہا سو بطخہ مگاؤ کنی یہاں کنی یہاں سو بطخہ بادشاہ نے آکھے ہار نال بطخہ تھا کی تلکہ انہوں نے کہا بادشاہ مگاؤ تھے سہی جنہوں نے سو بطخہ مگائیاں نا انہیں مدان میں چلے ہوں دیا وہ جڑی لنگڈاندی بھی سی نا انہیں بادشاہ نے کہا ہی اے بطخ پھڑ لو انہیں بطخ پھڑی انہوں نے کہا چھوڑی پھیرو بادشاہ بڑا ایران انہوں نے کہا ہی وہ جنہوں نے چھوڑی پھیری گئی تے اے جڑا ہار سی وہ بادشاہ نے لاب گیا بادشاہ نے کہا در آؤ پتر شاہ باش تین زار تنہا اور ودا دیو سبحان اللہ کینہی تین زار اور ودا دیو وہ پھر سوچی پہ انہوں نے کہا دوسرا جگاڑ بھی لگ گیا ہی گلتے بڑی بڑی بڑ گیا یہ کار گیا انہیں بیوی ناکھیا بھی لہوئی پھل یہ مبارک ہو ویت تنہا ڈبل ہو گئی کنی ہو گئی ہے ڈبل چھے زار ہو گئی ہے انہیں کہا لگا رہا ہے انجی اللہ نظام سدھے کرتا ہے پتر کرن دے انجی لگا رہا ہے انہیں کہا ٹھیک ہے وقت گزردہ جا رہا ایک ویلہ آ گیا ایک بری ایک بین بندے واقعہ لیکھ دے انہیں سمجھنواست بڑے دے اندر سمجھے بوجھے جڑا بندہ توجہ پڑے تو سنے بادشاہ دا خزانہ ہو گیا چوری سارا آٹھ بندے سن جنہ نے بادشاہ دا خزانہ چوری کر لیا انجی تو خزانہ چوری ہو گیا رولا پہ گیا ہر پاسے پورے ملک چکے بادشاہ دا خزانہ چوری ہو گیا بادشاہ نے انہوں بلایا انہیں کہا انہیں انہیں تنہاں دے انہیں دو تنہاں حال کر دے انہیں چنگے کر دے سو سیانہ بندہ سو چلا بندہ اکل مند بندہ انہوں بلاو وہ وزیروں نے لے کے آئے انہیں کہا چلو بادشاہ بلاندہ پہ بادشاہ دے کول گیا انہیں کہا آجی بادشاہ انہیں کہا یار خزانہ چوری ہو گیا یا تو کوئی حال انہیں کہا حالتے آئے پر منو آٹھ دن چاہیے دن کننے بولو چی کننے آٹھ دن اے زین جڑے نا انسان دا اے سوچنا لاؤنا چاہیے دا ڈاگ زین دا بندہ نہیں ہونا چاہیے دا وجہ در کسے لائے کوئی اپنی سوچ دے مطابق بھی انسان عمل کرنا چاہیے دا انہیں کہا منو آٹھ دن دے تو میں کوشش کرنا ہوں کہ تیرا خزانہ جڑے نا واپس مل جے بادشاہ نو یقین ہو گیا انہیں کہا یہ واقعی ہے اٹھان دینا کچھ نہ کچھ جڑے نا رزلڈ کر دے گا اچھا جی انہوں جو نکلے آنا انہیں کہا منو دے پتھائی کوئی نہیں خزانہ کی نے چوری کیتا ہے کہ دو تے چلے تروں لگ گئے نہیں تو انہوں نے میں کتا ہوں ہوں گا بادشاہ نو پتہ لگ گئے تے بے فکوف ہے تے بادشاہ منو سزاد ہوئے گا اوہ سوچ دا سوچ دا بچارہ آ گیا سات دن گزر گئے تے ایک رات رہ گئے ایک دن رہ گیا کنے ایک دن بابا جی سات دن گزر گئے ایک دن رہ گیا ان جڑے چور سنہ چور اوہ ایک دن بیٹھے ہونا کیا وی گھلے ہوئے بادشاہ کو لے ایک بندہ ہے جڑا بڑا سمجھ دا رہے اگے بھی انہیں جنہیں فیصلے کیتے نے صحیح کیتے نے تے اوہ اینا ہوئے کہ انہوں ساڑا پتہ لگ جائے تے اسی پڑے جائیے تے نہ اسی دین دو گئے تے نہ دنیا جو گئے رہیے بادشاہ نے تے سانوں قتل کروا دے ساڑی سزا جڑیے وہ بڑی بیانک سزا ہو نہیں ہے اسی چورہ مجرم اوہ اٹھا بندے آنے نہ مشورہ کیتا ہوں نہ کہا چلو آنج کرنے رات بہی ہے اوہ سے بندے کل جاننے ہیں تے اوہ دنال جاننے کوئی گیٹ میٹ کرنے ہیں کوئی اوہ دنال تار رلانے ہیں تو کوئی بچے تو ہو جائے اچھا جی جملے سنے اوہ جدو اٹھے دے اٹھے بندے اے نظام ویکھے ہو جی کس طرح اللہ تعالی نظام کر رہے ہیں اوہ جدو اٹھے دے اٹھے بندے اوہ دے کھا رہاں لگے نا تے سات دروازے میں کھلوتے سن تے کہنے دا یار میں نے بشاب آیا دا میں بشاب کر رہا تو تسی جیڑا نا آستا سن نکلو تو میں ہی توڑے پیچھے آیا وہ جیڑے دروازے کے کھلوتے سن اوہ سات سن ایک پیچھے بشاب بکار دا سی اے اندروں جیڑا بیٹھا سی نا اے اندر پتا کی پی آکھے اندر سات ننگ گئے نے تے ایک پیچھے بے کیونکہ سمجھ جاؤں دی پیچھے کہ کوئی نے سات ننگ گئے نے تے ایک اوہ دے تے پیران تے بابا جی کھاپکا پیتا رہی ہو گئی اوہ دے گالوئی بنییاں جڑی اسی سوچنے پے یہ تے واقعی انہوں پتا لگیا اسی آٹھ پندے ہیں تے ایک پیچھے بے تے سات اسی ننگنے پے ہیں اوہ دے کیا ہو کوئی جڑے نہ حل کر دے تو اس کوئی ساڑی جڑی جان بکشی جاوے اوہ اے یا کھی جائے سات ننگ گئے نے تے ایک رہ گیا ہے سات ننگ گئے نے تے رہ گیا ایک پیچھے سات نکل گئے نے ایک اوہ دے دینا تی کال پے کردہ سی اے نا نو پتا لگیا وے ساڑی کال پے کردہ اے اٹھے دے اٹھے بندے آگے اوہ آگو دی پیری دیکھ پے انہیں کیا ہو یا کیجے انہیں کیا یار گالے وے سانو پتا لگیا وے تنو پتا لگیا خزانہ جرائے آسان تھے آٹھ ہی بندے آن سی کن ہیں بندے آن آٹھ ہی بندے آن انہیں آسمان وال چیرہ اٹھایا انہیں کیا واہو سونے ربا اگر توں نانا چھڑیں تے بندہ دیکھ دا اچھی بولو بندہ دیکھ دا انہیں کیا تُسی چکے ہیں انہیں ذرا روپ آیا انہیں کیا میں تے دینا دی گالے یاپی ٹور کے میرے ویڑے آگئے وہ تُسی چھوٹھایا انہیں کیا اٹھایا اے میرے ساڑے آتھانو وے کہ کوئی ایسی ترکیب کر ساڑی جان بچ جائے ہزانہ سی تنو دے شڑنے آن کوئی ساڑی جان بچائی دی کوئی ترکیب کر تُو بڑا سیانہ بندہ یار گے بھی تُسیانی کام کی تنو انہیں بھی کر چھڑے آئی انہیں کیا گال لیا وے پتہ تھے میں انہوں لگ گیا اسی پہلا ہی میں ویسے ہی کہنا ہاں چلو تُسی آپ ہی آیا انہیں اٹھوں دی گال کی تھی وے آپ ہی آجا تو چلو تُسی آگئے ہو تُو آڑی کو کر دیں انہوں نے پھیر پہر پھڑے انہوں نے کیا جنہ وچو رکھنے ہی رکھ لے تُساڑی جان بچائی کروا کوئی ایسی ترکیب کر انہوں نے کیا ٹھیک ہے صبح بادشاہ نے انہوں نے کیا بادشاہ دربار جو سارے لوگ کٹھے ہو گئے انہوں نے بادشاہ نے کیا میں انہوں اٹھ مزدور چاہیے دیں کنے کنے اٹھ بادشاہ کہنے لگا مزدور کی کرنے انہوں نے کیا بادشاہ سونا تلے یہ چوراں دی تیب بات دی گال لے چور پھڑے جانے یا نہ پھڑے جانے سانوں مال تیب واپس ہونا چاہیے دیں بادشاہ انہیں چیز راضی ہو گیا انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں کہا انہوں نے پھولا رات نہوں نے دچھڑے سی ج发ی یا نہ پھولا تیب اہہ باندےو اٹھے ہی باندے پھولا صاحبنا پھولا میں دان چاہ Larry اس سائے مزدوری کرنے انہوں نے جو تھو انہوں نے اعلان کیتا اسا ہوتھے دتھے باندے نے مزدوری کرنے جی اسی مزدوری کرنے بادشاہ کہنے لگا صاحب نے دو سو روپیہ بدشاہ کوئی نہیں بادشاہ کا کہا کوئی گال نہیں او اٹھ مزدور سنت اے سی اے اٹھے گئے اور ناوہ گیا جتھے خزانہ پیاسے انہوں پتا سی انہوں چوک کے لئے آکے دے بادشاہ انہوں دیتا بادشاہ بڑا خوش ہویا انہیں پھیر تھا پڑا دیتا انہیں کیا کنی کنی دیاری کی تیسی ہے انہوں نے کیا بادشاہ دو دو سو انہیں کیا سو سو میری طرف ہوں دے دیکھو نا سوچنے دیگا اے سارا ذہن دا کمال دل ذہن سوچ انہیں کیا سو سو اور جنہ خزانہ چکے آسی تن تن سو دیاری بھی مل گئی تے جانویں جانویں چھوٹ گئی اور بادشاہ نے کہا گال لینجے یار تو بہت بڑا کم کی تے تے ہون میرے خزانہ دے مو کھل لے نہیں جنہ چکن ہوں دے چکل ہے جنہ لین ہوں دے جنہ چکن ہوں دے چکل ہے انہیں بابا جی جنہ چکن ہویا چک گیا کار آگیا انہیں کہا پھل یہ گال لیا ہوئی چوب کار کے مو لیٹی ہے جنہ ہو گیا انہیں بڑا ہے زندگی گزارن واسطے بڑا ہو گیا جو بھڑکتے تھے بادشاہ نے تھے بڑا پھنڈنا مینو وہ تو ایک کڑ کام کر دا رہے ہیں اونا راتو را جڑھا ناونا بوری بسرہ بنیا تو نکلا لگے رستے ویچ بندہ مل گیا انہیں کہا کتے ہو دے موچ نکل گیا میں جڑھا نا شہر چھاڑ چلا ہوں انہیں بادشاہ نے دا دیتا بادشاہ فوجاں پیچھے لائے چھڑی ہیں وہ پھڑ کے لہے ہیں دا بادشاہ نے آکھا کہا کتے چلا ہوں تو وہ تو بڑا خاص بندہ میرا تو تو ہی ناصل ہے انہیں کہا بادشاہ گال ہے سچی گال تنوں دسا بادشاہ نے آکھا دا سا انہیں کہا وہی اکل اکل میرے چاہے کوئی نہیں جڑی گال سدھی ہے میں دو تین تروڑ لائے نے تو لگے نے جو میں نظام کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں بھی چلنا سی تو میں بالکل شٹان پر بندہ ہوں تو سارا انہیں واقعہ سنایا بادشاہ بادشاہ نے کیا کوئی گال نہیں اگر گال لے ہوئے نا تو میرے اندیاں تیری جانو خطرہ کوئی نہیں میرے اندیاں تیری جانو خطرہ بولے بولے تیری جانو خطرہ جنا تک میں زندہ میں تو اتھے ہی رہے تو اینجی جڑا نہ تنخواہ لائی جا کچھ کر نہ کر تو بہت وڈا کم کیتا میرا خزانہ واپس کرواشڑے میرے واسطے انہیں بڑھاوے ایتھے پھر بزرگ لکھ دینے کے کیسی گال لے جڑے او تنہا دار سننا پھر ایتھے بووے تی آئے اللہ سوڑ چھڑ دا بابا جی بڑے بڑے آکڑ کھاں مانو سوڑ چھڑ دا پرام آنے بووے ہیں تے جڑے آنے دینے نا میں چنگاں ماؤ دے تو زیادہ کھانا ماؤ ساری زندگی جیسا نہیں جی نظام رہن دا میری گالی یاد رکھے وقت جڑے آنے اینجے ڈولے کھان دا رہن دا کدی کشتی اٹھے وے کدی تھلے وے وقت بدل دا رہن دا انسان دا اگر وقت اچھا ہے تو پھر فراؤن نہیں بننا چاہی دا پھر نمرود نہیں بننا چاہی دا کہ میں میں کمانا پھر سوڑیا میں نے سال لائے میں فلانی جگہ تینے سال لائے جی میں نہ ہوندہ دا میرے پر آمادے مر جانا سی پکھیاں اے وے فراؤنی سوچ نمرود دی سوچ خدای دا دعویٰ کرنا لیا دی سوچ جیڑا اینجے کر دا پھر اللہ کشتی وے اینجے کر دا انہوں دو اور لاجے نہیں لانی ہیں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اچھی بولو اللہ کر سکتا ہے نا وہ نظام بدل سرد ہے رب کا باد عزتی قسم ہے اے اللہ سارے انہوں اپنے پر آمادی قدر دی تفیق دے سارے بولو آمین سارے انہوں